اسلام علیکم فرینڈزین ویلکم ٹو بی ایف ایس لرننگ میں ہوں باور حسین اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ اسکن کو سموتھ کیسے کریں گے بہت سی تصویریں ایسی ہوتی ہیں ہماری جو ہوتی تو بہت اچھے ریزرل میں ہیں لیکن یہ ہے کہ اسکن پر جو ٹیکسچر آ رہا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑا سا نہ ہوتا ہے یا تھوڑا سا صحیح ہویا تھا تو اور اچھی پکچر ہو سکتی تھی تو اسی طرح کا ایک مس سموتھ کریں گے دیکھیں گے اس کو زم کر کے تو تھوڑا سا اس میں ٹیکسچر آ رہا ہے اور مجھے ٹیکسچر والی ویسے تصویر کوئی ملنی رہی تھی شاید تھوڑا زیادہ ڈھونڈتا تو ملنی آتی خیر میں نے یہی والی ہی ڈاؤنلوڈ کر لی اب اس پہ ہم کام کریں گے سب سے پہلے یہاں ہم سے میں لے لوں گا ڈپلیکٹ ڈپلیکٹ لیئر اور اس کا بلینڈنگ موڈ ہم چینج کر دیں گے وہ ہم کر دیں گے ویڈ لائٹ کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے آہ ایمیج میں ایمیج میں جانے کے بعد اس کو ہم کریں گے انورٹ انورٹ ہم کنٹرول آئی کر کے بھی کر سکتے ہیں اور ایمیج میں جا کے بھی کر سکتے ہیں انورٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے فلٹرز میں فلٹرز میں جائیں کے بعد ہم چلے جائیں گے ادرز میں اور ادرز میں جانے کے بعد آئے گا ہائی پاس ہائی پاس کوشش کرنا ہے کہ زیادہ رکھیں اور یہاں سے ہم پریویو چیک کرتے رہیں گے پریویو پر چیک لگا لیجائے گا ا ہو اور یہاں سے ہم چیک کرتے رہیں گے چاہاں پہ ہمیں لگے گا کہ اسکر ہوتھ ہو رہی ہے وہاں تک کہ ہم اس کو کر لیں گے آئی تھنگ اس ٹھونٹی ٹو ڈان ٹھونٹی فور کروں میں اگر ساری ٹونٹی فور اور پھر کر دیا آج ہے جیس کو ہم سمودھ بھی ہو گئی اور بلر بھی ہو گئی میں اس کو سیٹ کر لیتے ہیں آج ہے دوبارہ ایک دفع اور فلٹر میں جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے بلر میں اور کر دیں گے گوشن بلر گوشن بلر زیادہ نہیں رکھیے گا اور بس اس کو یہ کہ دو پکسل سی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو گیا ہمارا آدھا کام تھا تھوڑا سا کام اور رہتا ہے اور اب اس کی ہم لے لیں گے ماسکنگ لیئر ماسکنگ لیئر لینے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے فل کرنے کے بعد ہم لے لیں گے بریش بھی پریس کر لیں گے یا پھر ہم یہاں سے بھی ٹول باکس سے بھی لے سکتے ہیں بریش لینے کے بعد ہم اس کی تھوڑی سیٹنگ چیک کر لیتے ہیں اس کو ہارڈ نہیں ہونے چاہیے اس کو سوفٹ ہونا چاہیے اور اس کا تھوڑا سا سائز ہم اپنے حساب سے سیٹ کر لیتے ہیں اچھا جی باقی سب چیزیں صحیح ہیں آپ دیکھ لیں چیک کر لیجئے اس کو کرنے سے پہلے ویویڈ لائٹ بھی کر دیا ہے ہم نے اور ایک چھوٹا سا کام اور بھی ہے چلیں پہلے اس کو ہم اب یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم نے اس کو فل کر لیا فل کرنے کے بعد جو جو جگہ اس کین کی ہمیں سموت کرنی ہے وہاں پر ہم برش سے برشنگ کرتے چلے جائیں گے اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں آپ برش کو یوز کرتے جا رہے ہیں وہ جگہ اس کین جو ہے وہ سموت ہوتی جا رہی ہے اور یہ کہ بہت اچھے سے سموت ہو رہی اور اس کو ہم سب کر لیں گے یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی ہو جانے والا کام تھا اور میری کوشش تھی کہ ویسے تو شورٹ میں ہی شورٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں لیکن اس میں مجھے لگا کہ شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے تو اس لئے آج میں نے سوچا کہ خود ہی میں ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کافی ٹائم ہو گیا تو ویڈیو بنائی بھی نہیں تھی تو یہ ہے اسی طرح سے ہو جائے گا یہ سیٹ اور اب ہم اپنی پرانی پکچر کا جو ریزرلٹ تھا اس کو بھی ہم چیک کر لیں گے تھوڑا سا میں اس کو سیٹ کر لوں اگر کہیں کچھ کمی رہ گئی ہو تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اپنی پکچر میں جو آپ ایڈٹ کریں گے مجھے صرف آپ لوگوں کو سمجھانا تھا تو اس ویسے میں بس آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں ہی یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں چلیں جی اب دوبارہ ہم پکچر کو دیکھ لیتے ہیں جو ہماری پرانے والی پکچر تھی اس میں اور اس میں کیا فرق آیا تو ہم اس لیئر کو آف کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس سکن اس طرح سے تھی اور اب اس طرح سے اسموٹ ہو چکی اور زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آج 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 تو یہ پسند آج 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 موسیقی